تو آج ہم باچیت کریں گے سیو کے پودے کے تولیے کے بارے میں جہاں تک تولیوں کی بات ہے یہ لگھگ آٹھ سال پہلے ان تولیوں کو کھودا گیا ہے اس کے بعد ان تولیوں کو بلکل بھی نہیں کھودا گیا لیکن ایک بات جرور ہے اس میں ہر سال ملچنگ کی جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھتے کتنا گھاس اس میں ڈالا گیا ہے اور اس کے نیچے نمی کافی نمی ہے چاہے ڈروڈ کی کنڈیشن بھی ہو جائے اس کی نمی بلکل بھی سماپتہ نہیں ہوگی کیونکہ گھاس کی لہر اس میں موٹی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اگلے تولیوں میں کی پھلکل اس میں اس کو ملچ کیا گیا اس کو ڈھک دیا گیا ہے اوپر سے اور اس تولیے میں بھی دیکھئے اس کو ہر سال کرنا اچھیت نہیں ہے بلکہ جب ہم تولیوں کو کرتے ہیں تو جو اس کے مین نیٹریشن ڈالا جاتا ہے وہ ایک دم جو ہے اس کو گھاس پکڑ لیتا ہے اور سارا نیٹریشن جو ہے گھاس کی طرف چینلائز ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ان تولیوں کو دلکل بھی نہ کیا جائے یدی اس میں کرنے کی ضرورت ہوئی تو بہت لمحے انترال کے بعد یعنی کی 6-7 سال یا 5-6 سال کے بعد ہی کرنے چاہیے بس اس میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جتنا ہم اس تولیے کو گھاس اتیادی سے ڈھکیں گے تو اس کے اندر جس کے نیچے سے جو گھاس اگنے والی ہے وہ بھی نہیں اگ پائے گی سب اکٹ ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک فائدہ ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر نمی رہتی ہے جو نمی ہمارے کبھی ایسی ستھی تھی آ جاتی ہے کہ جب آریش نہیں ہوتی تو اس میں وہ کام آتی ہے وہ نمی اور اتنا جلدی ڈھوٹ پودا نہیں لیتا کیونکہ اس ملچنگ کے قارن اس کے اندر بلکل نمی رہی ہے جی موٹا گھاس پتے دار گھاس اس میں میں نے سارا ڈالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا موٹا موٹا گھاس ڈالا ہے اور یہ تولیے ہیں لگ بگ آٹھ سال پہلے اکھی ہوئے کھودے ہوئے ہیں لیکن اب اس کو کھودنے کی مجھے لگتا ہے کہ ببشکتہ ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہم جو ہے سال کا ان کو دو باری کرتے ہیں کرتے تھے لیکن شیر بھی اس میں گھاس بہت عدیک لگی ہوتی تھی اور جو بھی نیٹریشن اس میں ڈالا جاتا وہ جو ہے سارا اس گھاس کی طرف چینلائز ہو جاتا اور گھاس بہترے لمبا ہو جاتا تک کہ تہنی گھند نہیں چلے جاتا جس سے فروٹ کوالٹی میں بھی تھوڑا سا دکت آتی ہے اور حراپن رہ جاتا ہے اس لئے جب سے یہ ملچنگ بھی شروع کر دی اس کے اپرانت کوئی بھی اس میں زیادہ گھاس نہیں لگتی تو یہ صاف رہتے ہیں دبے ہوئے رہتے ہیں اکسیجن اس کی بند رہتی ہے تو اس لئے دوستوں میں سوچتا ہوں کی تولیے کرنے کی کوئی عوشتہ نہیں ہے جہاں تو ہمارا شدی سائیڈ ہے جہاں زیادہ دھوپ نہیں لگتی تو بلکل اس کو کرنے کی عوشتہ ہی نہیں ہے ہاں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے جو سنی سائیڈ ہے وہاں بھی کرنے کی بشتہ تو نہیں ہے لیکن اس میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے وارش ہو جاتی تو نمی اس میں رہ جاتی ہے لیکن اتنا ہی ہمارا نقصان اس میں ہو جاتا ہے جب وہ ڈراؤٹ کستیتی رہتی ہے تو اس میں ڈراؤٹ بھی اتنا ہی ہے لگتا ہے میں سوچتا ہوں کی چاہی شیڈی ہو جگہ ہو چاہے نمی والی جگہ ہو چاہے تھوڑا سا ڈراؤٹ والی جگہ ہو تو لیے کرنا اوشک نہیں ہے بلکہ اس کے ویوریت اس کو نہ کریں اور اس میں ملچنگ کی دیا دی پوری طرح سے کریں بنواد